معافی مانگنے والے کو معاف کرنا کیوں ضروری ہے دوستو ہمارے جیون میں بہت یہ پل آتے ہیں جب ہمارے کو پریشان کرنے والے لوگ ہمیں دکھ دینے والے لوگ ہمارے دل دکھانے والے لوگ پناہ ہماری زندگی میں واپس آتے ہیں اور ہم سے معافی مانگتے ہیں یوں کہہ لے وہ ایک شرناکرتی کے طور پر ہمارے آگے جھکتے ہیں اور اکثر کہا جاتا ہے کہ جھکے وے کو اٹھانے کے لئے جھکنا ہی پڑتا ہے شرن میں آئے وے انسان کو اپنانا اس کو اٹھانا ہی بڑپن کہلاتا ہے یہی مانوطہ کہلاتی ہے یہی دھرم کہلاتا ہے عیشور نے خود اس چیز کے ساکشے آپ کو دیئے ہیں رمائن میں کیا ہوا تھا ویبیشن جی جب اپنے راجے سے نکال دیئے گئے تھے لنکا پتی دوارا تو وہ سب سے پہلے شریرام جی کی ہی شرن میں گئے تھے ایک طریقے سے شرناغتی تھے اب بھگوان چاہتے تو ان کو دشمن کا بھائی دشمن یہ سمجھ کے کاراواز کر سکتے تھے ان کو مار سکتے تھے ان کو بندی بنا سکتے تھے پر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ ان کو اپنایا ان کو موقع دیا اپنی بات کہنے کا ان پر یقین کیا اور یہاں تک کی جب انہوں نے یہ پایا کہ وہ سچے ہیں وہ سچے منسی عیشور اور شریرام جی میں ان کی آستہ ہے اور وہ سکتے کے مارک پہ ہیں دھرم کے مارک پہ ہیں اور ان اس پاپی بھائی سے بلکل وپریت سوچ رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنایا یہاں تک کی ان کو لنکا پتی بھی اگلا گوشت کر دیا اس طریقے سے ایشور نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سچے منسی آپ کی شرن میں آرہا ہے آپ سے معافی مانگ رہا ہے اس کو فورگیو کرنا بھی آپ کا دھرم ہے راون کے انت میں جب راون کا انت بغوان نے کر دیا تھا جب اس کی نابی پہ ترشول مارا تھا برہمستر مارا تھا اس کی نابی کا امرت سوک گیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی تب بھی اس نے مرتے وقت بغوان کا نام لیا شریر رام کا ایک طریقے سے تب بھی اس نے انت سمیے میں ایشور کا نام لیا ایک طریقے سے معافی مانگی بغوان سے اور اس کارن سے ایشور نے اس کو معاف کیا تو یہاں بھی ایشور نے آپ کو اپنے بڑپن کا اپنی ادھار دلی کا ایک ایسا ادھارن دیا ہے جو اس بہت ایک دنیا میں کلیوگ میں بہت ہی مشکل سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ چل پاتے ہیں شریر رام کا گنگان ہم سب کرتے ہیں پر ان کے بتائیوی باتیں ان کے کیے وے کرم ان کے درشائے وے درشیوں کو فالو کرنا اور اپنے جیون میں چتارت کرنا بھی تو ضروری ہے ایشور نے آپ کو خود بتایا کہ معافی مانگنے والے کوش راون جیسے پاپی انسان کو جس نے سیتا کو ہرا چودہ سال بھگوان بٹکتے رہے پریشان رہے اتنی منتیں کریں شانتی کی پرستاو دیئے آخر کار یود کر کے پورا پریوار ختم کروا کے تب وہ مانا پر انت میں معافی مانگنے پہ بھی بھگوان نے اس کو معاف کر دیا یہ ہوتی ہے شکتی معاف کرنے The power of forgiveness جس دن آپ اپنے اندر یہ شکتی اتپن کر لوگے اُس دن آپ یوں کہہ لیجے ایشور کو پا لوگے کسی بھی پریشانی کو کسی بھی یوں کہہ لیجے دکھ کو کسی بھی کڑواہٹ کو کسی بھی نرازگی کو کسی بھی گسے یا بدلے کی بھاونہ کو دل میں جاگرت رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا یہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور صرف آپ کو ہی پریشان کرتا رہے گا یہ ناسور بن کے آپ اس کو کرتے رہو گے اور آپ کی پرانی یادوں کے وہ گھاو نکلتے رہے گے ان سے وہ گھاو میں سے وہ لہو بہتا رہے گا جو آپ کو اور کرور بناتا جائے گا آپ کو اور دکھی کرتا جائے گا آپ کو اور پڑتاڑت کرتا جائے گا اگر آپ اپنی ادھیاتمی کی آترہ کو صدارنا چاہتے اگر آپ ایشور کو پانا چاہتے تو آپ کو اپنی پاسٹ میں ہوئے ہوئے ہر اس برے واقعے کو اس دھوکے کو اس ناراضگی کو اس بدلے کی بھاونہ کو بھولنا ہوگا اپنے سمرنڈ سے ان بری یادوں کو نکالنا ہوگا جو آپ کے اندر بدلے کی بھاونہ پیدا کرتی جو آپ کے اندر گصہ پیدا کرتی اور یقین کرنا دونوں میں بہت بڑے انتر ہوتے ہیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جس کو معاف کرو اس پر یقین بھی کرو معاف کرنا آپ کی خود کی آدھیاتمی کی آترہ کے لئے ضروری ہے کسی نے آپ سے معافی مانگی سوری کہا اس کو فیل ہو رہا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا سپوز کسی نے آپ سے گالی گلوچ کر لی کسی نے آپ سے جھگڑا کر لیا کسی نے آپ سے مار پٹائی کر لیا کسی نے آپ سے ویسے کچھ گصہ کر لیا کسی نے آپ کو ویسے دھوکہ دے دیا آپ کا نقصان کر لیا اس کے بعد وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو بھلے ہی اس کی معافی بناوٹی ہے بھلے ہی اس کی معافی دل سے نہیں ہے بھلے ہی وہ اس کے کوکرم کے انجام سے بچنے کے لئے معافی مانگ رہا ہے پر اگر آپ اس تیتی میں ہو کہ آپ معاف کر کے آگے بڑھ سکتے ہو تو معاف کر کے آگے بڑھ جائیے پر یہ ضروری نہیں کہ آپ کو دوبارہ اس پہ یقین کرنا ہے اور دوبارہ اس کو موقع دینا ہے اسی کوکرم کو دوبارہ آپ کے ساتھ کرنے کے لئے معاف کرنا ہمارے لئے ہی بہتر ہے ہماری خود کی آدھیاتمی کی آترہ کی انتی کے لئے جب ہم اس کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں تو اس کا سمرن ہمارے تن اور من اور دماغ سے نکلنے لگے گا وہ کڑواہت وہ برا واقع جو ہم نے جیا وہ ایک دھندلی یاد میں ملنے لگے گا اور ہم جیوان کی اس آدھیاتمی کی آترہ کے لئے پرس پر ایسا کوئی بھی درش ایسا کوئی بھی واقع آپ جیوان بھر اپنے ساتھ رکھ کے نہیں چل سکتے پوری زندگی آپ ایک گسے کو لے ایک نراز گی کو لے ایک بدلی کی بھاونہ کو لے زندگی نہیں کاٹ سکتے اگر آپ ایسے کر رہے ہو تو مورک ہو اس مطلب آپ زندگی کے مہینے سمجھے ہی نہیں زندگی اتنی بڑی ہے ادھیاتمی کی یاترہ اتنی بڑی ہے ایشور کو پانا موکش کو پرات کرنا جیون یاترہ کو سمجھ نا یہ مہینے یہ کونسپٹ کتنے بڑے ہیں اور اتنی بڑی زندگی اتنے بڑے کونسپٹ میں آپ چھوٹے سی بات کو چھوٹے سی بدلے کی بھاون کو چھوٹے سی دکھ کو اتنا اپنے بڑا روپ دے رکھا ہے کہ وہ آپ کی پوری جیون یاترہ پر بھاری پڑھ رہا جو بھی لوگ من میں بدلے کی بھاون جلن کی بھاون دویش کی بھاون نراز گی نفرت کی بھاون رکھتے ہیں کسی کا برا کرنے کی بھاون رکھتے ہیں اس اکڑ پہ رہتے ہیں کہ سامنے والا مارے آگے جھوکے ہم مافی مانگے تو ہم وہ کریں گے نہیں خندق اتنی پالے رکھتے ہیں ان کی پوری زندگی اس خندق میں بیٹھ جاتی ہے اور اپنے اس مانو تن کے اس پرپس کو ہی ویشت کر دیتے ہیں یہ کبھی بھی سکھ سے شانتی سے چین سے نہیں بیٹھ پاتے ان کی آتما کبھی بھی شانتی محسوس نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ہمیشہ ویاکل رہتی ہے اس بدلے کی بھاونہ کے ساتھ ہے اس خندق کے ساتھ اور یہ آپ پہ اتنا بھاری پڑے گا کہ آپ پرپس اس لائف کا ویسٹ ہو جائے گا پریت یونی میں جاؤ گے وہاں بھی آپ ویاکل رہو گے اور ایسی گندی قرور بھاونہ بدلے کی بھاونہ نراز گی دوسرے کو نقصان پہنچ آنے کی بھاونہ کیونکہ سامنے والے نے معافی نہیں مانگی اس کا برا کرنے کی بھاونہ آپ پشو یونی میں ڈال ہی دے گی ایک منٹ کے لئے آپ انسان بھی بنیں تو اس اپلکش میں بس ہر یونی میں جھگڑتے ہی رہو گی آپ کو کبھی بھی آتمک شانتی پرابط نہیں ہو گی کبھی بھی سکون سے آپ کا جیون نہیں کٹ پائے گا میں آپ کو یہ نہیں کہ رہا کہ آپ ماف کرنے والے کو دوبارہ گھر میں بٹھالو گھلے لگالو اس پر پوری طرح وشباز کرو بہت لوگ کی زندگی میں ایسے آتے ٹونے ٹوٹ کرتے ہیں دنیا بر کے کیس میرے سامنے آتے ہیں جہا رشتے داروں نے ٹوٹ ٹوٹ کی کھانے میں دے دیا کئی کچھ کیا کسی نے ویسے نقصان کیا کسی نے کیسے کیا تو آپ ان کو پکڑ کے بیٹھے رہوگے زندگی بر تو یہ آپ کی زندگی پہ آپ کی آتما پہ آپ کے من پہ آپ کے تن پہ آپ کے وچاروں پہ ہمیشہ ان کا گندی چھا پڑی رہے گی ان کی ان کا سایا پڑا رہے گا ان کی گندی بھاونائے پڑی نہیں کیونکہ ہر وقت آپ کے چنتن میں یہ لوگ ہوں گے اگر آپ ان کو بھول کے ان کو معاف کر آگے بڑھ جاؤ گے تو آپ کے سمرن سے ہٹنے لگے گا آپ آگے بڑھنے لوگ ہوں گے پر آپ کو ان پہ یقین نہیں کرنا کہ آپ دوبارہ انہیں گھر صرف ماف کرو کہتے ہیں ماف کیا اپنا یا نہیں ماف کیا یقین نہیں کیا تو ماف کرنا آپ خود کی آدھیات میک یاترہ کے لئے ضرور رہی ہے تاکہ آپ کسی بھی اس شکتی کو اس بھی سمرن کو اس پرانی کڑوی یاد کو ساتھ لے کے نا چلو ہوتا کیا بہت لوگ اپنی زندگی میں بدلے کی بھاونا نفرت کی بھاونا کسی پرٹیکولر انسان کے پرتی جھگڑے کی بھاونا کو اتپن کرے رکھتے ہیں اسے جاگرت رکھتے ہیں بدلے کی بھاونا میں گھی ڈالتے رہتے ڈالتے رہتے ڈالتے رہتے پورا زندگی وہ جھگڑے بھاونا 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 جلتی رہتی اور جب ان کی آتما کا شریع سے نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ ساتھ ہوتی ہے جس کو آپ نے اتنے سالوں تک زندگی بھر جاگرت رکھا اس کے بعد وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور پریت یونی میں بھی ایسی آتما گندی جھگڑالو گسیل بنی رہتی ہیں کرول بنی رہتی اس بھاونا لے کے ہم اس کا برا کریں گے اور اس کے بعد جب الگ یونیوں میں جاتی ہیں تو ویسا ہی اسی بھاونا کے تحت سورو اور پرارد رچ جاتا ہے کیونکہ ایشور کہتے ہے کہ آپ اپنے خود کے کرموں کو صدارنے کی بجائے آپ تو بدلہ لینے پہ اتارو ہو گئے بہت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو معافی سامنے والا مانگ رہا ہے تو بھی اس کو معاف نہیں کرتے تب بھی اس کا برا کرنے پہ اتارو ہو جاتے ہیں تب بھی اس کو شرنارگتی بنا کے اس کا نقشان کرتے ہیں جھوٹے معافی دکھا کے اس کو بدلہ اس سے لینے شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک برا کرم ہے آپ کے ساتھ غلط ہوا اس کی سزا ایشور اس کو اپنے آپ دے گا اس کا اپنے آپ ویسا ہی رچ جائے گا اس کی آپ کو چنتہ کرنے کی ضرور چنتہ کرموں کے چیتن من پہ چھوڑ دیجئے پر اپنے من میں ان کڑوی آدھوں کو نکال ماف کرنے کی پرورتی ماف کرنے کی سدبھاون ماف کرنے کی شکتی سب سے بڑی شکتی ہوتی ہے ایشور میں شکتی ہوتی دیکھا دنیا کے ہر پاپی ایشور سے مافی مانگتے ہیں برے سے برہ انسان مندر میں یا کسی بھی دھرم ستل پہ جائے گا مافی مانگ چرچ میں بھی کنفیشن روم ہوتا ہے جہاں پہ لوگ مافی مانگتے ہیں اپنے گناہ ہوتی تو برے سے برہ انسان پاپی سے پاپی انسان دنیا میں اپنے گنڈا پنا کروڑتا دکھانے والا انسان بھی بھگوان کے آگے جھکتا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ ایشور سے اوپر نہیں ہے وہ کتنا ہی بڑا یہاں پہ گنڈا ہو پھر بھگوان سے اوپر نہیں کرموں سے اوپر نہیں کرموں کی سزا سے اوپر نہیں ایشور کے پرارت سے اوپر نہیں اور اسی لئے اس کی آتما ڈرتی ہے کہ میں برا تو کر رہا ہوں میں لوگوں کا برا کر رہا ہوں مار رہا ہوں نقصان پہنچا رہا ہوں پر اس کا انجام بھی میر کو ہی بھگت نہ ہوگا وہ جانتا ہے اس کی آتما جانتی ہے تب ہی ایشور سے معافی مانگتا ہے پر اس معافی کا کوئی مطلب نہیں بنتا اگر تم نے دوسروں کو معاف کرنا نہیں سیکھا تو ایشور کہتا تمہیں وہ کیوں معاف کرے تمہارے بڑے کرموں کے لئے جب تمہارے اندر دیا نہیں آئی تو وہ تم پہ دیا کیوں کرے جب تمہارے اندر اتنی شکتی نہیں آئی کہ تم معاف اس لئے اپنے اندر وہ شکتی اور جیون میں آگے بڑھئیے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کر دیجئے ان کو کبھی اپنے لبے مت لگائیے پاس مت آنے دیجئے ان کو دوبارہ ان پہ وشواس مت کیجئے سترک رہیے ان کے پرتی پر ان کو معاف کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیے دوستو میری زندگی میں بہت لوگوں نے برا کیا میرا اور میں ان کو بھلانے کے لیے ان کو کڑوی یادوں کو بھلانے کے لیے ان کو معاف کیا تاکہ میں ان کو اپنے سمرنڈ سے نکال سکوں ان برے واقعوں نکال سکوں حالان کی جو اس زندگی کے واقعے ہیں وہ تو من میں فیڈڈ ہیں وہ تو اس زندگی میں رہیں جب تک زندگی ہے تو کبھی کبھی میں آپ کو اپنی پاسٹ کی اس خزانے سے کچھ نہ کچھ آپ کو نکال نکال کے بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا میں نے جیل آیا کیا کیا برا کرم پرارب دیشور دے گا سزائی جانتا ہوں کیونکہ اتنی پرانومل چیزیں دیکھنے کے بعد اتنی سپیرٹس دیکھنے کے بعد اتنے ہر طریقے کے ایکسپیرنس کرنے کے بعد اگر اس کے بعد بھی کرموں پر پرارب پر وشواس نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا تو میں نے جیتے جی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے دنیا چلتی ہے کیسے لوگوں کو سزائے ملتی ہے کیسے آتما تڑپتی ہیں اپنے برے کرم کر کے تو میں اس بات سے نششن تو برے کرموں کا برا انجام ہوتا جیسے کرم کروگے ویسی سزا ضرور ملتی ہے اب چیتن من آپ کے لئے ویسے ہی آگے کی دسٹینی اور قسمت ہو جاتی ہے اور آپ کی آتما تڑپتی ہے تو اس چیز سے نششن تو میں جیون میں آگے بڑھتا رہا اور بڑھتا رہوں گا آپ سے یہی پراتنہ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے یا کیا کسی نے لائف میں ان کو ماف کر دو آگے بڑھو جیون میں پر کبھی اپنا ہوں مت کبھی انہیں دوبارہ پاس مت آنے دو یہ ہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے کیونکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ماف کیا تو شاید اس بات کا فائدہ اٹھا کہ دوبارہ آپ کو نقصان پہنچ آئے وہ سامپ ہوتے ہیں جو ایک باری دسہ آپ نے ماف کر دیا تو وہ دوبارہ دسنے سے پریج نہیں کریں گی تو اس لئے ان سے دور رہو ان کو اپنی زندگی سے دور کر دو پر ان کو ماف کر کے آگے بڑھو تا کہ بار بار آپ کے من میں ان کی یاد نہ رہے ان کو آپ بھول سکو اور جیون میں نئے افسروں کو نئی زندگی کو کلے لگا سکو تو آئے ہو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس طرح سنت رہی پیار دی رہی تا کہ آپ کو ادھی اگر اگر پرکٹ بھی دھارن کر سکتے اپنی رکشہ کے لئے کنڈلی بھی منوا سکتے گھراؤں کے اپائے کروا سکتے ہیں پیٹ کال کنسلٹیشن بک کر سکتے آپ کو سمپلی موبائل نمبر 813 0333 1007 پہ ورسپ میسیج یا کال کر رہا میں ہوں آپ کا دوست پر موسیقی موسیقی